اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات بہترم والدین اور اسعاد زاکرام السلام علیکم آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر 681 جس میں ہم سورہ یونس کی آیت نمبر آج بیالیس سے پیتالیس کی تلاوت کریں گے ترجمہ سنیں گے اور مقتصد تشریح جس میں سردارانی قریش کا مکروف عریب عزیز طلبہ و طلبات آپ کو یاد ہو کہ کل کی کلاس میں سبق نمبر 681 میں ایمان نہ لانے والے مفسد ہیں کے حوالے سے ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 40 سے 41 کا ذکر کیا تھا اور آج سبق نمبر 681 میں سردارانی قریش کا مکروف عریب کی بات کریں گے تو سب سے پہلے عزیز طلبہ و طلبات آئیے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور مقتصد تشریح اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کیا تم بحروں کو سناوگے اگرچہ کچھ بھی سنتے سمجھتے نہ ہو ومنهم من ينظر إليک افأنت تهدی العمی ولو كانوا لا يبصرون اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَاكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور بعض ایسے ہیں کہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں تو کیا تم اندھوں کو رستہ دکھاؤگے اگرچہ کچھ بھی دیکھتے بھالتے نہ ہوں اللہ تو لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوُ اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو شنافت بھی کریں گے جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے اور راہیاب نہ ہوئے الحمدللہ مقتصر تشریف سردان قریش اپنے عوام سے یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ بلا وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنی مخالفت میں مخلص ہیں اپنے خلوص کے اظہار کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا کر بیٹھتے اور بظاہر بڑی توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے لیکن ان کا مقصد حق کو سمجھنا نہیں بلکہ جھوٹے اخلاص کو ظاہر کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے مکروفریب کرنے والے کبھی ہدایت نہیں پاسکتے اللہ تعالیٰ نے تو انہیں سننے کو کان دیکھنے کو آنکھیں اور فہم و بصیرت کے لیے دل و دماغ سب کچھ عطا کیا تاکہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکیں اگر وہ ان صلائیتوں سے کام نہ لیں اگر وہ ان صلائیتوں سے کام نہ لے کر عذاب کے مستحق بنتے ہیں تو یہ ان کا اپنا ہی خصور ہے اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا روز قیامت وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو دنیا کی زندگی کو انتہائی مقتصر تصور کریں گے اور بلا شبہ جن لوگوں نے آخرت کی تیاری نہیں کی وہ بڑے خسارے میں چلے گئے عزیز طلبہ و طالبات الحمدللہ یہ سبق نمبر 681 ہمارا مکمل ہوا کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی سورہ یونوس کی آیت نمبر 46 سے 47 کی تلاوت کریں گے سبق نمبر 682 میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد قوم کے لیے نازک مرحلہ کے حوالے سے آیات کی تلاوت ترجمہ اور مختصر تشریح کی جائے گی تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ